موسیقی 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 دونوں بھائی بہن بھوکے پیاسے ایک وٹ بھرکچ کی چھایا میں اداس ہو کر بیٹھ گئے اس بھرکچ کے تنے کی ایک خوہ میں گدھ کے بچے رہتے تھے وہ دن بھر ان دونوں کو پریسان ہوتے وہ دیکھ رہے تھے سام کو بچوں کی ماں ان کے لیے کچھ آہار لے کر آئی اور انہیں کھلانے لگی لیکن گدھ کے بچوں نے کچھ نہیں کھایا اور اپنی ماں سے کہا اس بھرکچ کے نیچے آج صبح سے ہی دو بھوکے پیاسے پرانی بیٹھے ہیں جب تک وہ نہیں کھائیں گے ہم لوگ بھی نہیں کھائیں گے بچوں کی بات سن کر ان کی ماں گدھنی کو دیا آگئی اس نے دونوں پرانیوں کو دیکھا اور ان کے پاس جا کر کہا آپ کی اچھا میں نے جان لی ہے آپ لوگ بھوجن کریں کل پراتہ میں آپ لوگوں کو سمدر پار سوما کے گھر پہنچا دوں گی گدھنی کی بات سن کر ان دونوں بھائی بہن کی چنتہ کم ہوئی دونوں کو اتینت پرسندتہ ہوئی انہوں نے گدھنی کو پرانام کر بھوجن کیا پراتہ ہوتے ہوتے گدھنی نے انہیں سوما کے گھر پہنچا دیا وہ دونوں پاس کے ہی جنگل میں جھوپڑی بنا کر رہنے لگے انہوں نے اپنی سیوہ سے سوما کو پرسند کرنے کا نسچے کیا وہ پراتی دن سبح اندھیرے میں اٹھ کر سوما کا گھر جھاڑ کر لپ پوت دیا کرتے تھے سوما کو ہر روز اتنے ڈھنگ سے اپنا گھر لپا پوتا ایوم ساپ ستھرا دیکھ کر آسچڑی ہوتا تھا ایک اس نے اپنی بہووں سے اس بارے میں پوچھا تو اس کی بہووں نے بتایا کی ہم لوگوں کے علاوہ اور کون یہ کام کرنے ہمارے گھر میں آئے گا پرنتو سوما کو بہووں کی اس بات پر بسواس نہیں ہوا اور اس نے ایک دن ساری رات جاک کر گھر کی صفائی کا سارا رہ سے جان لیا یہ جان کر اسے بڑا دکھ ہوا کہ اس کے گھر کی صفائی ایک برہمن کنیا اور اس کا بھائی کرتا ہے ان سے اس طرح سیوہ کرنے کا کارن پوچھنے پر بھائی نے سوما کو ساری بات بتائی جسے سن کر سوما نے کہا آج سے تم لوگ یہ کام کرنا چھوڑ دو میں تم لوگوں کی سادنا اور سیوہ سے پرسند اور دیوست ہوں اب تمہاری سیوہ کیے بینا مجھے وشرام نہیں مل سکتا سوما ان کے آگرہ پر دونوں کے ساتھ گھر جانے کو تیار ہو گئی پرستان کرتے سمیں اس نے اپنی بہوں سے کہا کی یدی میری انپستیتی میں کسی کی مرتیو ہو جائے تو اس کے سریر کو نسٹ نہ کرنا چھن بھر بعد دونوں اتیتھیوں کے ساتھ وہ کانچی پوری پہنچ گئی دوسرے دن گنوٹی کا ویواز سمپن ہوا اور سکت پدی ہوتے ہوتے اس کے پتی کی مرتیو ہو گئی سوما نے اپنے سنچت پنیے کا پھل گنوٹی کو دان کر اس کے پتی کو جیویت کر دیا اور انہیں آسرواد دیکھ کر وہ سنگھل دویپ کے لیے روانہ ہو گئی سنچت پنیے چھن ہونے سے سوما کے پتر داماد اور پتی کی گھر میں مرتیو ہو گئی یہ جان کر نیا پنیے سنچت کرنے کے ادیسے سے وہ راستے میں ایک جگہ رکھی ندی کے تیر پر اس تھیت ایک پیپل کے برکش کے چھایا میں بھگوان وشنو کا پوجن کیا اور پیپل کے برکش کی ایک سو آٹھ پڑکرمائیں کی اتنا کرنا تھا کہ سوما کے پتر داماد اور پتی جیویت ہو گئے اور اس کا گھر دھن دھانے سے بھڑ گیا اس پرکار نسکام بھاو سے سیوہ کرنے کا اتنم پھل سوما کو پرابت ہوا اتہ سبھی کو اس کتھا سے سکھچا لینی چاہیے اور یہی اس ورد کا لکچ بھی ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے دھنیواد